بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک بلکل نیا ٹاپک ہے کیونکہ یہ ایک امرجن ریسیپلن ہے اس میں یہ جیوگرافی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا یہ اس میں ملاب ہے اس سے جو ریلیونٹ ٹاپک ہیں ایک ہمارا ریموٹ سینسنگ اس سے ریلیونٹ ٹاپک ہے اور دوسرا ہمارا ٹاپک اس سے اوہرال ایک انفرمیشن سسٹم جو ہم کمپیوٹر سائنس میں پڑھیں گے وہ انفرمیشن سسٹم جنرل اور ایک سسٹم کی بات ہوتی ہے تو جیوگرافی انفرمیشن سسٹم انفرمیشن سسٹم کی ہی ایک ٹائپ ہے اور ہم یہاں پہ جیوگرافی انفرمیشن سسٹم کے اوپر ہی رہیں گے تو جیوگرافی انفرمیشن سسٹم کیا چیز ہیں جیوگرافی انفرمیشن سسٹم یا سسٹم جس کو ہم کمپیوٹر سسٹم بولیں گے فار کیپچرنگ، سٹورنگ، چیکنگ، اینڈ ڈسپلینگ ڈیٹا رلیٹر تو پوزیشن ڈ آرڈ سرفیس تو آرڈ سرفیس پہ اس میں اپنے کی یاد رکھنا ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اس کا ایک کی اٹریبیوٹ اس کا ایک کی کریکٹر سے جو ہوگا وہ جیوگرافیکل لوکیشن ہوگی کسی بھی چیز کی یا آپ کو سیمپلی اس کو آپ لوکیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے فرز کی اگر آپ فوریس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کمپائل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے فوریس ہیں اور کہاں کہاں پہ ہیں تو وہ جب آپ کہاں کہاں پہ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا جیوگرافیکل کمپوننٹ اس کا آ جائے گا تو یہ ایک جیوگرافیک انفرمیشن سسٹم کی آپ کی ڈیفینیشن آگئے اچھا اس میں یہاں پہ ادھر بھی اگر آپ کی یہ ڈیاغرام دیکھیں تو جو ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ جیوگرافیک انفرمیشن سسٹم کے کمپوننٹس ہیں فردر آگئے کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے اس نہٹا سافٹ ویئر الون یہ صرف کمپیوٹر نہیں ہے تو یہ دیفرنٹ کمپوننٹس سے ملکا بنتا ہے اس میں یہ کمپوننٹ ڈیٹا ہے تو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیئرز کی شکل میں ہوتا ہے اس ڈیاغرام کے در آپ دیکھیں فرض کیا یہاں پہ انہوں نے یہ فائنل انٹیگریٹر ڈیٹا ہے لیکن اس انٹیگریٹر ڈیٹے میں پہلے انہوں نے علیہ دہ سے سٹری ڈیٹا اس میں انکارپوریٹ کیا پھر اس میں بیلڈنگز کہاں کہاں پہ اس کا ڈیٹا انکارپوریٹ کیا اور پھر کہاں کہاں پہ ویجیٹیشنز ہے اس کا ڈیٹا انکارپوریٹ کیا اور اس میں ایون کہاں کہاں پہ سٹریمز ہیں ریورز ہیں اگر کہیں پہ کوئی نالا گزر رہا ہے اس طرح کا وہ بھی ڈیٹا انکارپیٹ کیا جا سکتا ہے تو ڈیفرنٹ لیئرز کی شکل میں ڈیٹے کو ایک سسٹم کے اندر کیا جاتا ہے انپورٹ اس کا دیا جاتا ہے پھر اس کو فردر اینالائز کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ ڈیٹے کو ڈیفرنٹ لیئرز میں شو کیا گیا تو جی ایس جی ایس can show many kinds of ڈیٹا on one map سچ as streets, buildings and vegetation this enables people to more easily see, analyze and understand patterns and relationship بس گیا اسی میں دیکھیں اگر کسٹمر ہے کسی ایک کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنا ڈیٹا انیلائز کرنا چاہ رہی ہے صرف ایسی وارٹر سپلائنگ کی کوئی کمپنی ہے نیسلی ہے تو ان کو پانی کے آڈرز کہاں کہاں سے زیادہ مل رہے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنا ڈیٹا پلاؤٹ کر لیں گے کہ یہ والے جو ایریاز ہیں یہاں پہ مل رہے ہیں زیادہ یا یہاں پہ ان کو آڈرز مل رہے ہیں اچھا اسی ڈیاگرام کو آپ ڈریکٹری ذرا نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک وارٹر چینل گزر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی دریا گزر رہا ہے تو یہاں پہ تو پاپولیشن ہے ہی نہیں تو یہاں پہ ان کا کسٹمر ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے پھر اس طرح یہاں پہ یہ سٹریٹس آ گئیں پھر اس کے بعد پارسلز آ گئے ٹھیک ہے کہاں کہاں پہ وہ پارسل ڈیلیوری کر رہے ہیں پارسلز مرائے یہاں پہ ویسے سیکشنز بھی ہیں کہ کیا کیا اس کے سیکشنز ہیں ٹھیک ہے اس کو دیفرنٹ سیکشنز میں آپ کیسے ریوائٹ کریں گے پھر اس کی الیویشن آ گئی جس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ اس کو ذرا تھوڑا ڈارک براؤن میں شو کیا ہوا ہے تو یہ تھوڑا ہائٹ والا ایری ہے اس کو ذرا دیکھیں تھوڑا بلوش کلر میں شو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا اس کا سی لیول جو ہے الیویشن لیول کم ہے اس ایریہ کا تو ڈیفرنٹ لیلز میں ڈیٹو کو کیا کیا جاتا ہے اس میں پنچ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو آپ کا جی آئی ایس ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا تو ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے جان سنو کی جان سنو ایک سائنٹس تھا تو اس نے کیا کیا تھا یوکے کے اندر اس نے ایک سٹیڈی کی تھی کالرہ کے اندر سٹارٹنگ آن تھرٹی فرس اگسٹ ایٹین فیفٹی فور ایک کالرہ کا آؤٹ بریک ہوا ڈسٹرک لندن میں اور اس کا ایریہ تھا سوہو ایکشلی ہوا کیا کہ تھری ڈیز کے اندر ہی ون ٹوئنٹی سیول سیون پیپل ڈائے ٹھیک ہے اور دس سپٹمبر تک وہاں پہ جناب پونچ سو لوگ مر چکے تھے اب وہاں پہ پہ سارے یہ آپ کہانے کے اندازم کوئی ڈیر سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہو رہی ہے موسیقی